ہماری خزانچیوں میں شامل ہونا چاہیں گی بولیے اب آپ کو نظرانہ بھی دیں گے بہت بہترین شخصیتیں یہاں آئی ہیں زودہ تعلیم کے لئے آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں اتیاز کے بارے میں بے شک نکلتا ہے لیکن ہوس کازی کو ہوس کازی کیوں کہتے ہیں یہ تو آپ نے اچھا بتایا لیکن ہوس کازی کو ہوس کازی کیوں کہتے ہیں وہ بتائیے وہ ہم سمجھ گئے یہ تو ہم پہچان گئے لیکن ہوس کازی کو ہوس کازی کیوں کہتے ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں بات سوڑ در تعلیم کے لئے آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں چلیے یہ قصہ تو پورا ہوا لیکن آپ ہمیں آگے بڑھائی ہے ہم آگے جاننا چاہتے ہیں جی حضور اب کیا کریں آپ کی راجدھانی کی تعمیر کا کام تو شروع ہو چکا ہے لیکن حضور ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر آپ اپنا قلعہ کہاں تعمیر کر آئیں گے ہمارا قلعہ بھولانے کے لئے پنڈیت مولوی اور نجومی کو تربار میں پیش کے جائے آئیے 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 نمشکار نمشکار پنڈیت جی ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہماری راجدھانی کہاں بنای جائے جلدی بتائیے چہنشاں جیسے ہمیں پتا چلا کہ آپ اپنے قلعہ کو بہت پریشان ہیں بے شک پریشان ہیں اس عوام کے لئے پریشان ہیں ہم ہم سب نے آپس میں صلاح مشورہ کرا گرین اچھدر ستارو کی گردش اور فال کو دیکھ کر یہی سامنے آتا ہے کہ آپ کو اپنا قلعہ یمنا ندی کے کنارے بہتا ہی ہے یعنی کہ وہاں تو یمنا ندی کے کنارے تو تھندک بھی رہے گی تھندک بھیندہ پانی ہوگا ان کو سکون بھی بلے گا اس کا نام کہکے تو ٹھیک ہے آج سے اعلام کیا جاتا ہے کہ لاز کلے کا اصلی نام ہے سبال اردو مولا شاہ جانباد تخلیہ ہاں تو یہ قصہ ہوا لاز کلے کا پورا اب ہم ایک ایسی حویلی کی رب پڑھنے جا رہا ہے آپ نے باقو کو لے کے ہاں تو ملکم آپ شاہدہ دور�י idag آپ سانوگے کے понадارے میں آپ سانوگے کے دکھ 찾아و وہاں پر ہے واقعاہ اس نے وہ نام کھرام آپ کو iz Wesleyan آپ کو فکر اکاروں کہ جانمہ مجد س Pike جانمہ کے ذہنے سکسہ سا مکسہ سکت Greece آن بگا.. چل دسے.. تو کہde Around.. آ تو.. آب ہم پہجyinے جاممollyد پہ.. چل دسے جاممم ho 힘�تacher.. ل لو ، آبرلہ جائگی .. اللھی میں بڑھا جائگی .. آپ نے ہمیں پہج چڑا دیا .. یہ تو آپ آم بتائے گی مجھول چوب کی stick پہ.. سوچیں.. اگر میں نے جامم مجھول کی billے میں انجام بڑھا campaigns کھونے سایے گا ان کے ساتھ کون بتائے گا ہاتھ کھلا کر کے بتائیے اب وہ بچی بتانے والی ہے بھائی اس بچی کو پتا چل گیا کیا ہو جائے گا ایسا جاما مجید کی سیڑھی پہ پہلے جو جانا پڑے گا بتاؤ میرے بچی اپنے نام بھی بتاؤ میرا نام شادیا ہے جاما مجید کی سیڑھی پہ یوں چڑھا گیا ہے کیونکہ بار آ جائے گی بار تو آئی جائے گی لیکن جاما مجید کی سیڑھی پہ یوں چڑھایا گیا اور کوئی دینا چاہے گا اس کا جواب ہے کوئی جواب آپ بتاؤ کیونکہ بہا پہ پانی نہیں پہنچ سکتا کیوں نہیں پہنچ سکتا بات تو بلکل صحیح کہہ رہی ہو تالیہ مجید کی سیڑھی پہ پہ لے وہ بہت اوچائی پہ ہے اوچائی پہ کیوں ہے وہ کیا ہے ایسی جگہ بہت بڑی جواب ہے یہ نہیں پتا بلکل آدھا جواب اس نے پہلے اس کے لیے تالیہ مجید کی سیڑھی پہ پانی جب بہتے ہیں پورا دلی شہر ڈھوک جائے گا پورا دلی شہر ڈھوک جائے گا تب جامہ مجید کی پہلی سیڑھی تک پانی پہنچے گا ایسا کیوں بلکل صحیح جواب دے رہا ہے اوچائی پہ لے لیکن کیوں بے شک کیونکہ وہ سب سے اوچی پہاڑی پر بنایا گیا تھا اس وقت اس لیے جامہ مجید کی پہلی سیڑھی پہ پانی آگا زور دارتا لیا اچھا یہ تو وہ پہلا جامہ مجید کی پہنچے گا لیکن یہ بہتا ہے کہ کوئی تینگید دینگید پہلے گیر سے بہتا ہے خوالتا ہے بچے شای جائے گا اس لیے جو اوچائے شای جائے شای جائے گا تشریف لا رہے ہیں بہت خوب اور ہمارے بزار ہمیں دکھا جائے اس گیٹ کے بہار کون کون سے بزار لگتے ہیں جہاں یہ کون سا بزار ہے ایک خاند بزار واہ خاند بزار جہاں حضور اور یہ ہے خانم کا بزار خانم کا بزار سوچیں کون کون سے بزار لگنے لگے ہیں خوہ یہ ہے لشکر بزار لشکر یہ لشکر کیا ہوتا ہے حضور جو الگ الگ چھاونی آ کر یہاں رہا کرتی تھی نا بادشش آ جاں گی وہی سب لشکر یہاں آ کر کھریدا اور یہ کیا ہے حضور یہ ہے اردو بزار اردو بزار ہم تو اردو ہیٹ ایج پیسیول میں ہی تو آئے ہیں یہ اردو بزار کیا ہے حضور یہاں پر کئی سارے اردو کے قصیدے اور کتابیں ملا کرتے ہیں یعنی کہ آزادی کے جنگ کے لیے جو لڑا کتے ہیں وہ سب یہاں اور یہ ہے آپ کا پانچوا بزار یعنی گجری بزار یہ نام بڑا عجیب و غریب ہے ریشما صاحب گجری کوئی نام ہوتا ہے کیا پڑا عجیب و غریب آپ میں سے کوئی گجری کے مہینے جانتا ہے گجری کیا ہوتی ہے میں خود بھی عوام سے پوچھ رہا ہوں آپ میں سے کوئی بتایا گجری بزار کیا ہوتا ہے آپ بتائیں گی کون بتانا چاہتا ہے چلیئے آپ ہی بتا دو ارے گجری بزار وہ ہوتا ہے جو صبح لگایا جاتے اور شام کو ہٹا دیا جاتے ایسے کون کون سے بزار ہے جو صورتے جام کو اٹ جاتے کتنے سارے بزار ہیں آپ دیکھو جمعہ بزار لگایا جاتے لگایا جاتے تمہیں طرف کوئی جمعہ بزار لگتا ہے جمعہ بزار بھی تو لگتا ہے اکھلا کیجئے نا انڈیا کار لگتا ہے جمعہ بزار اچھا اور سنڈے بزار اتوار بزار تو بتا رہا یا بابلی بتا پرداخل جی انکل جی بتا انکل جی کے پاس جانے میں تو بتانے والے مجھے لگتا ہے وہ پرانی دلی سے یہاں جی اپنا نام ضرور بتا نا مجھے لگتا ہے انکل جی بزار ہیں جی دلی کے حتان ہی پہچان ہے وہاں اچھے بزار ہیں یہ بزار ہیں بھائی ساب جو لگتا ہے بتاو کان پہ یہ سارا چور مہیں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں انکل جی باتانے والے پیچھے والے واو جی باتانے والے ہیں اے اچھا بتاؤں آپ بتاو اسنا نام میں دریگنج دریگنج میں لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے جب میں چھوڑا چوری کا سامن ہوتا ہے وہ آپس یہ ہے لیکن سچمو میں چوری گنی ہوتا ہے لیکن لقات میں ضرور ہے بلکل صحیح تعلیات میں جاتو ان کے لئے جامعہ مسجد میں لگتا ہے بے شکت بلکل صحیح جواب زوڑا نارندر کمار نارندر کمار سر آپ وہی رہتے ہیں کیا نہیں تو پھر آپ کو دلی کے بارے میں اتنا کیسے بتا ہے تو دیکھئے لاشمت نگر رہتا ہے پتا سب کچھ ہے زوڑا چین کے لئے بھی بے شکت بلکل صحیح جواب آہ تو اچھو اب تیسرا دروازہ کونسا تھا ارے تیسرا دروازہ وہ جہاں سے ہم جیسے آم لو آیا اور جایا کرتے تھے جہاں اور تو اور آپ جانتے ہیں ان سبی دروازوں کے بار کئی ساری مزارے ہوا کرتے تھے اوہو اچھا اور ہمیں سے ایک بابا تھے بھائی ساب جامو میں جت کروں تاکت شاہ تاکت شاہ تاکت شاہ تاکت شاہ آپ کا فوڈو دکھا دے نا بھائی ساب یہ دیکھ لو یہ ہے جامو مسجد صاحب یہ دیکھیں یہ ہے وہ تاکت شاہ صاحب کا مزار کہتے ہیں کہ جامو مسجد جب بن رہی تھی نا کہتے ہیں جامو مسجد کی منا تھوڑی تیڑی تھی اور اس وقت شاہنشاہ صاحب نے جب بھگے دار کو کام دیا تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور پوستے ہیں اور پھر کیا تھا بھائی ساب جیسے ہی وہ مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بھولتے ہیں کیا وہ کھٹے ہیں کہ بات ایک قسم خدا کی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بھیکے دار نے جیسے ہی کام وہاں سے جس رکھ سے بتایا تھا وہ ایسے تعمیرات شروع کی اور میرارے سیڈی ہو گئی اور ایسے اب بن کے اجیامہ مجد تیار ہو گئی ہاں تو چلی سے تعلیم جا دو ہاں تو آج اچھا گھرام نمک خرام کی اویلی کی طرح چلی سے پہنچاو نمک خرام کی طرح نمک خرام کی اویلی ایسے اب نمک خرام وہ جو تم دیکھ رہے ہیں سامنے فوٹو اب یہ نمک خرام کو نمک خرام کی ہوئے تھے یہ بتانے والا ایک طرف جان تو کیا بیٹھے تھے مغل بیٹھے تھے پاہی شاہب ایک طرف مغل اور مراثے بیٹھے اور دوسری طرف تھے انگریز اور ہی در تھے بھوانی شنکر جو وہ جو سامنے دیکھ رہا ہے فتہپوری فتہپوری کی مجیدباز وہی پہ رہتا تھا یہ وہ یہ رہا اس کی حوالی کا فوٹو یہ دیکھ لو یہ کو ایسی حوالیہ دیکھ رہی ہیں یہ ایسی حوالی تھی اور وہ پہنچ جاتا ہے اب مراثوں کے باس اور مغلوں سے جا کے بعد خاتا دیکھیں انگریزوں سے بلکل ملا ہوا تھا نمشکار نمشکار خانے میں نمک نہیں دا نمک نہیں ہے تو چلدی سے نمک نہیں ہے میرے خانے میں نمک نہیں ہے نمک نہیں ہے اور پھر کیا تھا بھوگلوں نے اور مراثوں نے اس کو بھوانی شنکر کو اپنی ساری بات بتا دی ملچدی ہمیں آپ سے سکت بات کرنی تھی کہا رہا ہے مغلوں سے ساتھ مل گئے امراج کا انگریزوں کے پاسے پہنچا تو اور انگریزوں سے جا کے بات کرنے لگتا ہے موسیقی اب تجھے یہ پر دعا دیتے ہیں تو نے ہمارے ساتھ گداری کی ہے آج سے یہ پوری عبام تجھے نبا خرام کے نام چجھانے گی اور تیری حمیلیوں کو نبا خرام کی حمیلی کہے گی اور پھر کیا تھا آئی اللہ چھوڑیا اور پھر کیا تھا جانتے ہو انگریتوں کے پاس ہی نام میں جانتے ہو وہ جو تم پورٹو دیکھ رہو نا مہاں پہ تو ان زمانے کا فائم سٹار ہوتل اور وہ پھائم سٹار ہوتل انگریتوں نے اس کو ہنام میں دے دیا سنگریہ حسول اب ہم یہاں گا کچھے دی گھولے میں اور پھر کیا بھوانی شنکر نے وہاں پہ ہوئے ہی کھول دی اور جانتے ہو کیا ہو گیا رو جو بھی اس کو کیا بولتا تھا نبا خرام دیکھو آوازیں لگنے لگی سب طرح سے نبا خرام نبا خرام نبا خرام اور پھر کیا جیسی آوازیں لگی اس نے لگا نے چھروع کر دیا کھوڑے ان پہ بھلایا رو سب کو پیشتا تھا اس کو پکڑو اور پہنس کھوڑے والا اسے دوسرا کیا کر رہے ہیں کیوں بار رہے ہیں دوسرا کیسے چھوننا ملے ہیں چھوڑے ٹھیک ہے ایک کس سے اور سنو یہی پہ ہے اس کے لات قدم کروں گا بھائی سائم تھوڑا لے اور یہ کس سے بہت جا رہے ہیں بہت پھر کیا تھا وائس سٹاف یہ جو تھا نبا خرام یہ جو بھوانی شنکر ہے ہم ہم سلمسٹے گا اور پہنس Zhang ہم سلمسٹے گا ہم سلمسٹے گا پہنسٹے گا تعالی ہے ہم سلمسٹے گا Nik Minister اور جو در دارتا گا آپ ہم سلمسٹے گا ہم سلمسٹے گا اورتھر کے لچے CO پانچ کار مارے گا ابھی تعلان کر رہے ہیں سلمان رہے ہیں تو بھی مونچی بھواری شنکر کو نمکھران کا ہے گا یا اخری کو نمکھران کی اویلیگا اسے منپس کرے گے قسم خدا کی اعلان ہونے کے بعد تو جب اس کی فتح ہے کہ یہ جو اویلی ہے جو پتح پوری کے فتح ہے کہ وہ بھواری شنکر کی نہیں ہے وہ کس کی ہے نمکھران کی ارے آپ پتایا نا کس کی ہے والا اللہ ایسا باتا دو میرے بچوں کس کی اویلی کلائی گی اماں تم بتا دو کس کی اویلی کلائی گی نما کرانکی کیوں کہا اس کو اماں دو کا کیا کس کے ساتھ دو کا کیا تھا اماں عوام کے ساتھ ہاں بچے تو بھی بتا دے کس کے ساتھ دو کا کیا تھا تجھے نہیں پتا رہے ہی تو کس سن کے چکی ہے تجھے آبے اور کون بتانا چاہے گا اگر کے وہاں پرمہ کر دی تو احمیشا تیار رہتے ہیں ہاں جی بتا دو موسیقی